شارٹ ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک نے امریکہ کے ایوان نمائندگان کی جانب سے ایپ پر پابندی آئیت کرنے کے بلکی منظوری کے بعد قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا امریکہ کے ایوان نمائندگان کی جانب سے دو روز قبل ہی ٹک ٹاک کو کسی بھی امریکی کمپنی کو فروخت کرنے اور دوسری صورت میں اس پر پابندی آئیت کرنے کا بلک کسرت رائے سے منظور کیا گیا تھا اس سے قبل گزشتہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی ٹک ٹاک کو کسی بھی امریکی کمپنی یا شخص کو فروخت کرنے کی دھمکی دی تھی دوسری صورت میں اس پر پابندی آئیت کرنے کا کہا تھا اور کچھ وقت کے لیے امریکی حکومت نے ایپ پر پابندی بھی آئیت کر دی تھی لیکن بعد ازاں عدالتوں نے ٹک ٹاک کو ریلیف دیتے ہوئے اس پر امریکہ میں پابندی ختم کرنے کا حکم دیا تھا اب ایک بار پھر امریکی حکومت اپلیکیشن کو قومی سلامتی کا خطرہ قرار دے کر اسے امریکی کمپنی یا شخص کو فروخت کرنے یا دوسری صورت میں پابندی کا سامنا کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے اور اسی سلسلے میں امریکی امائنے نمائندگان نے دو روز قبل ہی ٹک ٹاک کو امریکہ کو فروخت کرنے یا دوسری صورت میں اس پر پابندی آئیت کرنے کا بل منظور کیا تھا اب ٹک ٹاک نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ میں اپنی مجوزہ پابندی کے امریکی حکومت کے فیصلے کے خلاف ہر قانونی جنگ لڑے گا اقتصادی جریدی فنینشل ٹائمز کے مطابق امریکہ میں ٹک ٹاک کے سربرانے اپنے ملازمین کو بھیجے گئے میموں میں ایوان نمائندگان کی جانب سے منظور کیے گئے بلکہ امریکی ٹک ٹاک سارفین کے حقوق کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کیا ٹک ٹاک کی عہدے داران کا کہنا تھا کہ کمپنی اپنی مجوزہ پابندی کے خلاف تمام قانونی محاضوں پر اپنا دفاع کرے گی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگر ٹک ٹاک کو تمام قانونی محاضوں پر ناکامی ملی تو بعد میں کمپنی اپلیکیشن کو فروخت کرنے کا فیصلہ کرے گی لیکن اس کے لئے ٹک ٹاک کو پہلے چینی حکومت سے منظوری لینے پڑے گی اور چینی حکومت پہلے ہی اس بات سے انکار کر چکی ہے کہ ٹک ٹاک کو فروخت